السلام علیکم فرینز ویلکم بیک تو مائی بلوگ سو آج دسکس کریں گے خدا اور محبت رامی کے بارے میں جو ایٹ پسوڈ میں ہوا تھا اس کا بھی تڑھا سار دسکس کریں گے جو ایٹ پسوڈ میں ہوا تھا سو ایٹ پسوڈ میں یہ ہوا تھا کہ ماہی اور فرحاد کا ملقات ہو جاتا ہے اور ماہی کہتی ہے کہ لاہور میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ صرف ایک مزاق تھا لیکن اس بات پہ فرحاد کہتا ہے کہ آپ کے لئے مزاق ہوگا میں نے تو آپ سے محبت کی ہے سو اس بات پہ ماہی حیرانی سے فرحاد کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ پاگل مد بنو مجھ پہ رحم نہیں آرہا تو خود پہ رحم کاؤ اس کے بعد کچھ اور بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے درمیان پہ فرحاد پھر ماہی کہتی ہے کہ محبت اور میں تم سے نہ بورا وقت نہیں آیا مجھ پہ سو یہ باتیں سوچ کر فرحاد کے بعد فرحاد جا کر کمرے میں رو رہا ہوتا ہے ماہی کی باتیں کو یاد کر کے سو پھر نائن اپسوڈ میں یہ ہوگا ہے کہ ماہی کا رشتہ پکا ہو جکا ہے اور اس کے ساس نے ماہی کو لڈو کلایا اور جیسے ہی لڈو کلایا دوسری ہی سین میں فرحاد کو کانسی آگئے سو یہ تھوڑا فنی سابی ہے یہ سین اور سیڈ سابی ہے لیکن زیادہ فنی لگا کیونکہ جیسے ہی لڈو کلایا ان کو کانسی آئیے ایسا ایسا کچھ ہو سکتا ہے ریل میں بلکل بھی نہیں خیر لیکن اس کے ماہ کو جو ہو رہا ہے وہ بھی میں اب لوگ کو ابھی بتا دیتی ہوں لیکن پہلے اس سین کے بارے میں جانو سو یہ اس دن میں پھر یہ ہوگا کہ جاگردانی جی نے تیمور سکھا کہ تمہارا رشتہ پکا کر دیا گیا ہے انہوں نے تو سو بس ملا کر کے ہاں کی ہے پھر تم تیمور ماہ کی گلے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ کیا بات ہے سو دوسری سین میں یہ ہوگا کہ پکیرہ فرحاد کو کہتی ہے کہ ہماری چھوٹی بی بی جی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے فرحاد دھیران اور پریشان ہو جاتا ہے پھر چھوٹی شاہ جی بڑے شاہ جی کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو انسار انکل نے جو لڑکا بی جاتا وہ کہا ہے بڑے شاہ جی کہتا ہے کہ ہا لے جاؤ ان کو مگردہان سے جاؤ آج کل بڑے خطرے ہیں پھر فرحاد کے امی رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا دل بہت گبرا رہا ہوتا ہے سو یہ بالکل ریل سین ہے جو بھی اب کے بیٹے کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے سو کچھ بورا ہو رہا ہوتا ہے تو انسان کا دل گبرا رہا ہوتا ہے کبھی بورا خواب دیکھتا ہے سو اس طرح سے ہو جاتا ہے لیکن یہ لڑو والا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا خیر سو بس وہ گبرا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ فرحاد کو حفظ آمان میں رکھے پھر دلال باکر آتا ہے اور بڑے شاہ جی سے کہتا ہے کہ غزب ہو گیا چھوٹے شاہ جی کے گاڑی پر مخالفینوں نے فائر کر دیئے ہیں بڑے شاہ جی کہتے ہیں جلدی کرو گاڑی نکالو پھر فکیرہ بڑے سرکارنی کے پاس آ جاتی ہے اور باکر کہتی ہے کہ جو لڑکا آیا ہے شہر سے ان کو گولی لگی ہے وہاں پر ماہی بھی کڑی ہوتی ہے اور حیران اور پریشان ہو جاتی ہے سو بس دیکھتے ہیں نا ان اپسوڈ میں کہ کیا ہوگا بڑے دماغیں ہونے والے ہیں ہر اپسوڈ میں دماغیں ہی دماغیں ہو رہے ہیں سو امید کرتا آپ لوگ کو میرا یہ انفرمیشن اچھے لگا اور اگر چلے ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سکرائب کریں بائی گایز